بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی ناصر عباد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرے چینل کا نام ہے ملتان اٹوز لاہور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں بائیک کے بارے میں بائیک کے پارٹس کے بارے میں انفرمیشن ویڈیو بناتا ہوں آج کی جو میں نے آپ کو انفرمیشن دینی ہے تقریباً 80% یہ بائیک میں فارڈ آجاتا ہے فارڈ آتا کیوں ہاں وہ بھی میں نے ساتھ آپ کو بتانا ہے فارڈ ہے جی آپ کو یہ بائیک نظر آ رہی ہوگی ہونڈا 1 to 5 اس کی سٹینڈ ٹیڑی ہوگی یہ سٹینڈ ٹیڑی کیوں ہوتی ہے جیسے آپ نے بڑی سٹینڈ پہ بائیک لگائی ہے اوپر کوئی نہ کوئی بیٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے سٹینڈ ساری ٹیڑی ہو جاتی ہے پھر بعد میں ایسی پوزیشن بن جاتی ہے بائیک کی بائیک اپنے سٹینڈ پہ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی دیکھ سکتے ہیں آپ سٹینڈ ٹیڑی ہے ویل نیچے لگ رہا ہے زمین کے اوپر لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں گیپ نہیں ہے اب اس کے اندر میں نے گیپ ڈالنا ہے سٹینڈ کو صحیح کرنا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو انفرمیشن پوری دوں گا سٹینڈ آج کل ہونڈا 1 to 5 کی ڈلوائیں اچھے والی سٹینڈ ڈلوائیں تقریباً بارہ سے پندرہ سو روپے کا خرچہ آ جاتا ہے یہ جھگاڑ ہے یہ جھگاڑ جیسے میں کروں گا انشاءاللہ آپ کو جھگاڑ کر کے بتاؤں گا اب کبھی آپ کی بائیک میں اس طرح کا کوئی فالڈ آ جاتا ہے تو آپ نے فالڈ وہ دور کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے ساتھ آپ کو بتانا ہے اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف سٹینڈ کو صحیح کرتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں سٹینڈ آگے چلی گئی ہے مطلب یہ جگہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دب گئی ہے اب اس کا میں نے حل جو آپ کو بتانا ہے کمال کا حل ہے اس جگہ ویلڈنگ کرانی ہے اس جگہ جب نٹ ویلڈ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سٹینڈ ایسے فیل ہوگا جو آپ نے نیا سٹینڈل والی ہے یہ نٹ کیسے لگوانے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہلکہ سے لگانا ہے چیک کر لینا ہے یہ صحیح ویلڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بالکل صحیح ویلڈ ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس کو سپورٹ مل گئی ہے مطلب ویلڈ ہو جائے گا تو یہ سیدھی ہو جائے گی لیول میں پہلے بہت آگے جا رہی تھی اب دوسرا نٹ ویلڈ کرتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں نٹ ویلڈ ہو گئے ہیں ہلکہ لگا میں نے ٹوچے لگایا اب اس کو مضبوط کرتا ہوں اس کو ڈبل سٹینڈ پہ لگا گیا آپ کو چیک بھی کراؤں گا یہ کیسے ہو بائیک بن گئی ہے کافی بھائی بولیں گے ہیں ناکھ لگا کے ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ یہ لازمی ہوتا ہے ویلڈنگ کرنے کے لئے ورن آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں پہلے بھی میری کافی دفعہ آنکھیں وہ خراب ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ ویل آرام سے گھوب رہے ہیں اب اس میں کتنا گیپ آگیا آپ دیکھیں میرا ہاتھ نیچے سے گزر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ عرصے بعد ویسی ہی ہو جاتی کوشش کیا کریں محنت کیا کریں ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے آپ دوستوں تک انفرمیشن پہنچانا میری انفرمیشن سے آپ دوستوں کو فائدہ ملیں میری ویڈیو دیکھتے رہیں لائک کریں فولو کریں ویڈیو پسند آتی تو شیئر لازمی کرنی ہے شکریہ